بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ویس شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ویلی آج کل ویڈیوز کیلئر کانسلنگ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ پریشانہ جوب کے حوالے سے اپنا فیوچر کے حوالے سے بہت پریشانی ہے جوب ملے رہے مل رہی ہے تو سفارش کے ساتھ تو یہ بچوں کو کلیر کرنا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی سکل ہے اگر آپ نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے بعد ادھر جانا ہے آپ کے پاس پورا ٹریک ہے تو پھر تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کا فیوچر بہت سٹرونگ ہوگا باقی آپ کی جو قسمت ہماری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کے حوالے سے پوری گائیلن دوں آئیکن وہ بچے بڑھتے ہیں جو کامرس میں جانا چاہتے ہیں چار سبجیکٹ آپ کے بیسک ہوں گے فرسٹی اور سیکنڈی ایر کے انگلیش اردو اور اسلامیات فرسٹی ایر انگلیش اردو اور پی ایس سیکنڈی ایر اب آگے بزنس میتھمیٹکس ہے اکاؤنٹنگ ہے سٹیٹکسٹکس ہے فیناس یہ کچھ سبجیکٹس ہیں جو آپ نے آگے آئیکن کے اندر فرسٹی اور سیکنڈی ایر دونوں کے اندر پڑھنے ہیں اکاؤنٹنگ بین سبجیکٹ ہوتا ہے سٹیڈنٹ اگر آپ اس کے کالیجز کی بات کریں آپ کا ایڈمیشن کرائیٹیریہ کیا ہوگا گورنمنٹ کے اندر اس کے فیس راؤنڈ باؤنٹ 4000-6000 8000 تک بھی ہے گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر پورے سال کی فیس لی جاتی ہے گورنمنٹ کے اندر اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مارکس کے اوپر اگر آپ کے مارکس 1000 سے کم آ جاتی ہیں سٹیڈنٹ تو آپ کو کچھ پی کرنا پڑے گا 30-40 ہزار اب ڈیپینڈ کرتا ہے کالیج کے سٹرکچر کے اوپر بھی کہ کالیج کے اندر اگر تو بہت مشہور کالیج ہے تو پھر تو وہ آپ سے 30-40 ہزار لے گا اگر آپ کا اتنے مارکس کے اوپر کوئی میڈیم لیول کا کالیج ہے وہ 10-15 ہزار بھی لے گا اور کچھ کالیج آپ کو فری اڈمیشن بھی دیں گے یہ بات ہے ساری کس کی آپ کے مارکس کے میٹرک کے مارکس کے اوپر کہ آپ میٹرک کے مارکس کو کتنے لیتے ہیں اور کالیج کا جو سٹینڈرڈ ہے یا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے اس کا میریٹ لیول کیا ہے رہی بات کہ آپ آگے آئیکوم کر رہے ہیں یا آئیکوم میں داخلہ لینا چاہتے ہیں یا پھر آئیکوم آپ نے کر لی ہے تو سٹینڈرڈ ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی وہ کہتے ہیں اگر آپ تیز نہیں بھاگیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ لیک بینچر ہیں بیک بینچر پیچھے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اٹھ کے آگے آنا پڑے گا سٹیپ با سٹیپ آگے جانا پڑے گا لیکن سٹینڈرڈ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو اپنی لائن کا پتہ ہونا چاہیے لائن کا مطلب کہ میں نے آپ اپنا کیلئر اس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے رہی بات کہ آپ کونسی فیلڈ میں جا سکتے ہیں بی ایس یا اکاؤنٹنگ کی کونسی فیلڈ جوائن کر سکتے ہیں تو سٹینڈرڈ سب سے اوپر جو فیلڈ ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹ راؤنڈ باؤٹ دس سے گیارہ سال لگ جاتے ہیں اس کو کرتے ہوئے عام سٹوڈنٹ کو عمومن لگ جاتے ہیں میرے کچھ کزنز بھی کر رہے ہیں اور کچھ ٹورٹس بھی ایسے جو ہیں جنہوں نے سٹارٹ کیا تو دس سے گیارہ سال راؤنڈ باؤٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو لگ جاتے ہیں فیس راؤنڈ باؤٹ اگر آپ فرسٹر ٹیم پر کلیر کر لیتے ہیں تو دھائی سے تین لاکھ لگتا ہے اور اگر آپ فیل ہوتے ہیں بار بار تدھائی یہ بات ہے پیسے زیادہ ہے لیکن فیوچر آپ کا سٹرونگ بہت فیوچر سٹرونگ ہوتا ہے ایون کہ اگر آپ سی اے انٹر کر لیتے ہیں سی اے انٹر پورا نہیں ہو رہا سی اے انٹر یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سی اے کے کچھ پیپر دینے ہیں میں شورٹ سوارم بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے جوب کر لی ہے جوب تین سال کی ہوتی ہے ان کی انٹرنشپ ہی اس کو بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں سی اے انٹر اگر آپ سی اے انٹر بھی کلیر کر لیتے ہیں تو یقین کر لیں کہ آپ اچھے بھلے پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو فیلڈ آ رہی ہے وہ ہے بی بی اے بی بی اے کافی کالجز یونیورسٹیز میں کروایا جاتا ہے بہتر فیلڈ ہے بزنس کو سیکھنے کے لیے اور بینکنگ کے لیے بھی اس کے بعد بی ایس بزنس اکنومکس اگر آپ انٹر کے اندر یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ اس کے اندر جا سکیں ایکانومسٹ کی کافی ہی ضرورت ہوتی ہے ہر انڈسٹری کو خاص طور پر ایک ملک کے اندر تو کافی زیادہ انڈسٹری ضرورت ہوتی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن بہتر فیلڈ ہے لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی اربیہ کیسا رکھنا ہے مارکٹنگ کیسے کرنے یہ مین مقصد ہی ہوتا ہے اور انٹرنیشنل بزنس ہے لیڈرشپ ہے ایکنومکس نیسٹ ہے بی ایس قوالیٹی منیجمنٹ بی ایس قوالیٹی منیجمنٹ قوالیٹی کے بارے میں ہے یہ اور بی ایس سیلز اینڈ مارکٹنگ سٹودنٹ بہت ہی زیادہ ان بھی فیلڈ ہے یہ اور اس کی جوب بھی کافی سیلز اینڈ مارکٹنگ کی بینکنگ کی اندر بھی فیلڈ ہے انڈسٹری کے اندر بھی کافی سکوپ ہے اس کا بینکنگ میں بھی سکوپ ہے اس کے علاوہ ہر چھوٹی بڑی کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے اپنی سیلز بڑھانے کے لیے سیلز اینڈ مارکٹنگ کی اس کے بعد تیوریزیم مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہے بی ایس اپلائیڈ اکاؤنٹنگ ہے بی کوم ہے بی ایس ایک نومکس اینڈ فائنانس ہے تو اس کے علاوہ بھی کچھ تین فیلڈ ہیں جس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا تو سٹوڈنٹ ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ نے کہیں بھی جانا ہے انٹرویو کے لیے تو انہوں نے آپ سے کچھ فیلڈ کے تعلق تو پوچھنا ہے سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے کہ آپ اپنے بارے بارے میں انٹروڈکشن دیں انٹروڈیو سیورسلف تو سٹوڈنٹ یاد رکھیں کہ یہ بڑا ایک مین کسٹن ہوتا ہے انٹروڈیو سیورسلف سے ہی سٹوڈنٹ کی ججمنٹ کر لی جاتی ہے کافی حد تک اسے تو اس کو تو آپ نیچے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد اپنے سپیشلائز جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر مطلب انہوں نے آپ سے بیسکس کسٹنز تو ہر فیلڈ کے اپنے سبجیکٹ کے آپ کے کرنے ہیں انہوں نے تو اگر آپ کی گریپ زیادہ اچھی ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہونے مالی ہے سٹوڈنٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی سی جی پی ہے تو ہم نے اتنا اچھا لے لیا لیکن ہمیں بھول گیا ہے ایسے کچھ نہیں ہے تو یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا سٹوڈنٹ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا جلوں کہ آئیکوم کے بعد آپ یقین کر لیں موسٹلی لاہ کی فیلز میں جا سکتے ہیں لاہ کی پانچ فیلز ہیں اس کے بارے میں کبھی ڈسکشن ہوگی لیکن آپ لاہ کے اندر جا سکتے ہیں آپ آرٹس کی تقریبا ساری فیلز میں جا سکتے ہیں ماں سوائے ان کے جن کے اندر سپیشلائز سبجیکٹ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو انڈر میں پڑھنا تو آپ نے جیسے ایکنومکس ہے تو اس کو پڑے بغیر آپ نئی آپ آگے سوشیالوجی ہے یہ سپیشلائز سبجیکٹ ہیں جس میں نہیں جا سکتے اس کے علاوہ آپ جا سکتے ہیں بی ایس انگلیش بی اردو سارے سبجیکٹ میں آپ جا سکتے ہیں بی اس اس رامی چار سال کی لگ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں تو سٹوڈنٹ آپ کی ٹیچنگ کی فیلڈ آجاتی ہے ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی کافی آج کل تو اس کو زیادہ نہیں رہا گورنمنٹ کے پرائیویٹ کے اندر بھی تھوڑا سا کام ہے اچھی فیلڈ آجاتی ہے کیونکہ آپ کو آرام سے بیٹھ کے جوب کرنے کی مطلب ٹینشن نہیں ہوتی ہے اتنی کہ ایدھر جانا ایدھر جانا آپ کی میں یہ نہیں کہتا کہ آرام سے بیٹھ کے بھی جوب کرنی ہے لیکن اکاؤنٹ کی فیلڈ کا اگر میں سمبری بناؤو سکوپ دو چار لفظوں میں بات کروں تو سکوپ ہر فیلڈ کے اندر ہے آپ بزنس دیکھ لیں آپ فیکٹری دیکھ لیں کوئی اندسٹری دیکھ لیں مارکیٹنگ دیکھ لیں جہاں بھی کوئی بھی فرم ہوگی بڑی ہے چھوٹی ہے اکاؤنٹ کی ان کو ضرور پڑے گی تو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا آپ ویڈیو کو بھی لائک کریں آپ کو کیریئر کانسلک کے حوالے سے انشاءاللہ اس طرح کی بہت سی ویڈیو ملیں گی آئی کوم آئی سی آئی سی 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 ساری ویڈیو اپلوٹ کی چاہ چکی ہیں اللہ حافظ